اسلام علیکم پرگرام ٹو ورسس ٹو میں خوش آمدید کہوں گی میں ہوں سنا کیوان اور پرگرام میں میرا ساتھ دیں گے لاہور سٹوڈیوز میں موجود ہوں گے سلیم بخاری صاحب اور شویبدین صاحب علینا شگری اور متی اللہ جان اسلامباز سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گے آپ تمام ماہرین کا بہت شکریہ ناظرین پرگرام کے تینوں اہم سوالات سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے آپ کے سامنے موجود ہیں جو آپ کو بہتر لگتا ہے اس آپشن کا انتخاب کیجئے اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں ماہرین کے تجزیے کے ساتھ آپ کی رائے شامل کی جائے گی ناظرین آج ہم اپنے پرگرام میں بات کریں گے سینٹ انتخابات کے حوالے سے سینٹ الیکشن قریب ہیں اور سیاسی جوڑ توڑ اروج پر ہے فارس ٹریڈنگ کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات تو بہت زیادہ ہیں لیکن امکانات یہی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اکثریت مسلم لیگ نون کی ہی ہو سوال اس سے جڑا ہمارا یہ ہوگا کیا سینٹ الیکشن کے بعد عام انتخابات بھی وقت پر ہوں گے یا نہیں جو آپشن آپ کو ٹھیک لگتا ہے بہتر لگتا ہے اس آپشن کے ساتھ جائیے دوسری سوال میں ہم ذکر کریں گے عدلیہ مخالف بیانات کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے جانب سے عدلیہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک جلسے میں سخت سے سخت الفاظ استعمال کیا جا رہے ہیں عدلیہ کے لیے میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز کی جانب سے بھی اور مسلم لیگ نون کے ایک انتہائی اہم رکن نحال حاشمی کے خلاف توہین عدالت کا فیصلہ تو آ گیا پانچ سال کے لیے انہیں سیاست سنا صرف آؤٹ کیا گیا بلکہ جرمانہ پچاس ہزار اور ایک ماں قید بھی سنائی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ تلال چودری کے بعد اب دانیال عزیز کو بھی عدالت نے کل طلب کر لیا ہے سوال اسے جڑا ہمارے یہ ہوگا کیا نواز شریف اور مریم نواز پر بھی توہین عدالت لگنے کے امکانات موجود ہیں یا نہیں جو آپ کو بہتر لگتا ہے اس آپشن کے ساتھ جائیے تیسرے سوال میں ہم ذکر کریں گے متحدہ قومی مومنٹ کا جی ہاں سندھ کی دوسری بڑی جماعت ایم کیو ایم لیکن اندرونی اختلافات کا شکار ہے فاروق ستار کو بھی منانے کی کوششیں کی جاری ہیں لیکن پتہ نہیں ہوگا کیا سوال اسے جڑا ہمارا یہ ہے کہ کیا ایم کیو ایم کا سیاسی منظر نامے پر کمزور ہونا سندھ کے لیے نقصان دے ہے یا نہیں بخاری صاحب آپ ہی کی جانب ہوں گی سب سے پہلے سینٹ انتخابات کی بات کر لیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سینٹ انتخابات کی بادام انتخابات بھی ہوں گے وقت پر میرے خیال سے جب سے سینٹ قائم ہوئی ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس کے الیکشن اتنے کانٹروورشل ہونے جا رہے ہیں اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہارس ٹیڈنگ کا آغاز تو پہلے سے ہی ہو گیا ہے بلوچستان میں جو کچھ زرداری صاحب کی تفیل ہوا ہے وہاں جس طریقے سے نون لیگ کی حکومت جو ہے اس کا تیعہ پانچہ کیا گیا ہے اور صرف یہ الزام نہیں ہے اس کا انہوں نے کل یعنی اقبال جرم بھی کر لیا اپنے جلسے میں جو لاہور میں انہوں نے جلسہ کیا زرداری صاحب نے کہا کہ دیکھا نواز شریف صاحب ہم نہیں کہتے تھے کہ ہم آپ کی حکومتیں گرا سکتے ہیں اور ہم نے ایک گرا دی ہے ہم اور بھی گرا سکتے ہیں میرے خیال سے اتنا ببانگے دھول ہارس ٹیڈنگ کی اونرشپ نہ پہلے کبھی کسی نے دی ہے اور نہ کوئی آئندہ لے گا یہ سازش بہت پہلے تیار ہو گئی تھی کہ اکثریت نہیں لینے دینی سینٹ کے اندر نون لیگ کو یہ بازگشت جو ہے میرے ساتھی پینلس سارے جو ہیں پہلے بھی بہت بات ہو جی کہ یہ بہت پہلے سے تیار تھی اس کے لیے اور بہت سارے ابھی ایسی باتیں ہونے جا رہی ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی جیسا کہ ہمارے سامنے ہیں کہ زرداری صاحب نے پیر 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 پھیلانے شروع کر دی ہیں وہ کے پی کے میں بھی ایکٹیو ہیں پنجاب میں آکے انہوں نے دیرے لگا لیے ہیں اگر تو ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہارس ٹیڈنگ یا دیگر ایسے انکونسٹیوشنل اقدامات کے تحت کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں منوری بلیٹی جو ہے اس کی کوئی ایکسٹنٹ نہیں ہے جتنی چاہیں کر سکتے ہیں تو یہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن میرا خیال یہ تھا کہ اگر ہمارے سیاستدان اس سینٹ کے ایک ادارے کو اس کے لیے بخش دیتے ہیں اور ایک سسٹم کے تحت یہ تو میتھمیٹیکل کوئسٹنز ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں سینٹ کا الیکشن ہو جاتا ہے اگر یہ اس کی ہی اجازت دیتے ہیں اور یہ عمل آرام سے مکمل ہونے دیتے ہیں تو میرے خیال سے ایسا راستہ اجاد ہو جاتا ہے جس سے آنے والے الیکشن جو ہیں ان سے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ شاید وہ بھی پورا من طریقے سے ہو جائیں گے اب اس ابتدا کے بعد پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے میں غلط ہو سکتا ہوں اللہ کرے کہ میں غلط ہوں کہ جو آنے والے جو عام انتخابات ہیں اس میں بہت خورزی ہونے جا رہی ہیں شیب الدین صاحب آپ کی جانب میں آ جاؤں گی بخاری صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی ہے آپ سینٹ انتخابات کو عام انتخابات کے ساتھ کیسے جوڑیں گے آپ کو لگتا ہے کہ عام انتخابات بھی وقت پر ہوں گے نہیں اگر تو سینٹ کے انتخابات وقت پر ہو رہے ہیں تو مجھے بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ایسی کوئی رکاوٹ پیش آئے کہ وہ وقت پر نہ ہو ٹھیک ہے ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کی حکومتیں وقت سے پہلے ختم کر کے ایک ایسی فضاء پیدا کر دیں کہ انتخابات وقت سے پہلے ہو جائیں یہ ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سینٹ کے فوراں بعد میاں صاحب وقت سے پہلے اپنی انکومت ختم کر سکتے ہیں لیکن جو اب تک صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ زرداری صاحب نے کارز بڑے اچھے کھیلے ہیں جی میں کیوں ان کو رکھوں کیوں نے برا کہوں بات یہ ہے اگر تو آپ بندے اٹھا کے لے جائیں اور جا کے چھانگا مانگا میں رکھیں تو تو ہرسٹریڈنگ اور اگر آپ بڑے سکون سے ایک عدم اعتماد آتی ہے عراقین کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ جا کے وزی اللہ استفادی دیتا ہے نہ کوئی اٹھایا گیا گھر سے نہ کوئی کسی کے پاس لے جائے گیا سب اپنے اپنے گھروں میں سوتے رہے یہ کیسی ہرسٹریڈنگ ہے یہ سیاست ہے نواز شریف صاحب عدالت کو گالیاں دے تو سیاسی طریقہ ہے جی یہ سیاست میں گالیاں دی جا سکتی ہیں یہاں پہ آپ ایک حکومت کو اگر اس نے بھی تو ان کی اپنی حکومت تو نہیں تھی نا پیسٹرڈ کے اندر ٹوٹل نو جیتے تھے دو اگلے دن کی جاب مل ہوئے گیارہ چھے پانچ آگے تھے اس کے بعد جو مقصود سیٹے تھی اور اب ساڑھے پانچ ساڑھے چار سال میں اکیس تعداد تھی پیسٹرڈ میں ان کی اقلیتی حکومت تھی یہ تو اکثریت میں تھے نہیں یہ تو ملا آگے کٹھی ہوئے تھے تو پیسٹرڈ بنے تھے وہ بدل گئی صورتحال وہ دوسری طرف چلے گئے ہیں انہیں اپنے کتاہت کر لیا ہے کوئی احسار ابھی کچھ نہیں ہو رہا ہاں یہ ہوگا فاتح میں ہوگا جہاں کھل ہم کھلا پیسہ لیا جاتا ہے بلوشتان میں بھی ہوگا اور یہ پاکستان کی اب تک بدکسمتی سے روایت رہی ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں ساری جماعتیں خرید و فروض کرتی ہیں مجھے بڑے افسوس سے کہنا ہے کہ جب بھی جس کو موقع ملا وہ سینٹ کے الیکشن میں خرید و فروض کرے گا جس کو موقع ملا وہ سینٹ کے الیکشن خرید و فروض کرے گا آپ کی اپشن سامنے آ چکی ہے مطیلو جان صاحب آپ کی جانب میں آؤں گے شیف صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی ہے سوال ہمارا یہی ہے آپ اس سوال کے لئے کس اپشن کے ساتھ جائیں گے سینٹ الیکشن کے بعد عام انتخابات بھی وقت پر ہوتے دیکھ رہے ہیں جی میرے خیال میں اگر سینٹ کے الیکشن وقت پر ہو گئے تو پھر عام انتخابات بھی امید ہے کہ وقت پر ہوں گے بگر جیسے کہ ابھی شایر شعب الدین صاحب ہی کہہ رہے اسے کہ اگر سینٹ میں حکمران جماعت نون لیگ کو اکثریت ملتی ہے یا وہ بہتر پوزیشن میں ہی آ جاتے ہیں تو اس کے بعد یقینی طور پر ایک سیاسی فیصلہ ہوگا حکمران جماعت کے ہاتھ میں ہوگا کہ الیکشن جلد کروائے جائیں یا تاخیر سے کروائے جائیں کیونکہ اس کے بعد اگر اگست تک کا انتظار کیا جاتا ہے تو بہت سے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جس میں شاید سیاسی فائدہ نون لیگ کو اس کا نہ ہو تو یہ میرے خیال میں سینٹ کے الیکشن کے فوراں بعد ایک بہت بڑا سوال ہوگا کہ کیا الیکشن وقت پر کرائے جائیں جیسے کہ حکمران جماعت ہمیشہ سے اصولی طور پر یہ مطالبہ کرتی رہی ہے کہ سیاسی اور جمہوری عمل میں کوئی رکاوٹ نہیں پڑنی چاہیے الیکشن بروقت ہونے چاہیے اور باوجود اس کے عمران خان جلد الیکشن کا مطالبہ کرتے رہے ہیں اب عمران خان کی طرف سے بھی سینٹ کے انتخابات کا شیڈول آنے کے بعد اب جب امکان بڑھ گیا ہے سینٹ کے الیکشن کا تو جلد الیکشن کے مطالبے کے حوالے سے ایک خاموشی ہے تو میں سمجھتا ہوں اب گیند حکمران جماعت کے کورٹ میں ہوگی اور سینٹ کے الیکشن کے بعد جب حکمران جماعت کا ایک بہتر امیج سامنے آئے گا ایک ہوا چلے گی ایک پوزیٹیف چیز سامنے آئے گی تو اس کے بعد پھر حکمران جماعت کے ہاتھ میں یہ انیشیٹیو ہوگا کہ الیکشن آگست میں ہوں یا پھر الیکشن جو ہے وہ مہی میں یا اپریل میں ہی حکومت کرانے کی کوشش کرے مگر دیفنیٹلی حکمران جماعت انیشیٹیو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کرے گی اور دیکھنا یہ ہے کہ اندہ مین ٹائم عدالتوں کی طرف سے خاص کر اعتصاب عدالتوں کی طرف سے جن کا چھ مہینے کا وقت وہ بھی جلد ہی پورا ہونے والا ہے جن کو چھ مہینے کے اندر فیصلے کرنا ہے پنامہ کیس کے ان کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے اس فیصلے کی بنیاد پہ پھر حکمران جماعت کسی پوزیشن میں ہوگی کہ الیکشن جلد کروائیں یا اگست نہیں کرائیں تو پھر وقت پر الیکشن ہونا وہ بے مائنی ہو جائے گا کیونکہ وقت پر الیکشن ہونے سے مراد یہی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ حکمران جماعت آئین اور جمہوری اپنا حق جو ہے استعمال کرتے ہوئے اس کا تائین کرے تاریخ کا آپ کی اوپشن میرے سامنے آجنے کیونکہ مگر کسی دباؤ کے علینا کا پوائنٹ لینا ہے مجھے علینا متی صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ابھی تک خاموش ہے اس تمام تصورتحال پر یہ جواب دیجئے گا کہ کیوں اور اس سوال کا بھی جواب دینا ہے آپ کو کیا سینٹ کے انتخابات کے بعد آم انتخابات آپ وقت پر ہوتے دیکھ رہی ہیں آئیڈیلی سنہ ییس وقت پر ہونا چاہیے وقت کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ آئین و قانون کے مطابق آگے بڑھا جائے جمہوریت کے تسلسل کو بکرار رکھنے کے لئے پارٹی کا دور تھا اس کے بعد نون لیگ بھی اپنا دور حکومت مکمل کرنے کی طرف آ رہی ہے تو یہ دس سال ایک اچھا بڑا انٹیویل ہے اور یہ اس میں تسلسل جاری رہنا چاہیے جو بار بار کچھ عرصے قبل بھی رضا ربانی صاحب نے جس طرح سے کہا کہ جمہوریت کا جو وہ مدت ہے جمہوریت کی جو مدت ہے وہ ایک سینما میں لگی مووی کے وہ شورٹ انٹیویل جیسی ہوتی ہے تو وہ اب خوشائین بات پوزیٹیو ہے دوسری چیز شوہیب الدین صاحب نے بھی بخاری صاحب نے بھی جس طرح سے کہا ہورس ٹریڈنگ کے حوالے سے میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گی انتخابی عمل میں جو خرید و فروغ کا جو ایک صورتحال سیچویشن دیکھی جاتی ہے اس کو ہورس ٹریڈنگ کہتے ہیں جو کہ ملک اور جمہوریت دونوں کے لیے ہی ایک اچھا عمل نہیں ہے اور جو جو زرداری صاحب بخاری صاحب نے ذکر کیا زرداری صاحب بلوچستان کے حوالے سے اسیملی کے حوالے سے اگر وہ بھی یہ توقع رکھتی ہیں کہ دو سے تین سینٹرز ان کو وہاں سے بھی منتخب کروانا وہ چاہتے ہیں تو پھر وہ خواجہ آصف والی بات خواجہ آصف صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ سب کوئی اویر ہے سب کو پتا ہے کہ ہورس ٹریڈنگ میں کون ملوث ہے جو ملوث افراد ہوتے ہیں سنہ یہ بڑا ہی پھر عوام جو ہے وہ مایوس ہوتے ہیں یہ چیز دیکھ کے کہ کتنا پیسہ اس عمل میں لگایا جا رہا ہے اس ہورس ٹریڈنگ میں اور یہ پھر قوم سے بھی وفادار نہیں ہے اور ان کی انٹیگریٹی بھی ایک بہت بڑا سوال ہے ٹھیک علینا آپ کا پوائنٹ میں سامنے آن سکا ہے جو قوم کو دعوی اور جو ان کو دلاشت دی جا رہے ہوتے ہیں اس پر لوگوں نے کیسے ریاکٹ کیا ہے وہ مجھے ایڈ کر لینے دیجئے پھر اس کے بعد سینٹ الیکشن کے بعد عام انتخابات وقت پر ہو پائیں گے یا نہیں ہاں میں سکسٹی پرسنٹ عوام نے آپشن دیا ہے اور فورٹی پرسنٹ عوام نے اس بات کی نفی کی ہے ان کے مطابق عام انتخابات وقت پر نہیں ہوں گے بخاری صاحب آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ جیسے مطی صاحب نے بھی کہا ابھی تمام تر صورتحال ہمارے سامنے ہورس ٹریڈنگ تو ہوگی اور اس کے پیچھے ہے کون یہ بھی سامنے ظاہر کیا جا رہا ہے کیا اس پر تمام تر صورتحال پر خاموش ہے اور ہو سکرا ہے کہ جو ابھی یہ وکٹ ہے وہ جیت جائے مسلم لیگ نون تو آپ اس پر کیا کہیں گے دیکھیں پہلی بات یہ ہے جیسا مطی نے بھی کہا لینہ نے بھی خود شویب صاحب نے بھی کہا دیکھیں بات یہ ہے سارا دارومدار سینٹ کے پیس فول الیکشن کے اوپر ہے کہ اگر یہ الیکشن بغیر کسی بہت بڑی اکھاڑ پچھاڑ کے ہو جاتے ہیں اور راستہ ہموار ہو جاتا ہے تو اگلے انتخابات بلکل وقت کے اوپر ہونے پڑیں گے یا کرانے پڑیں گے لیکن مطی کی ایک بات جو ہے وہ بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ آپشن رہے گا رولنگ الیٹ کے پاس جو حکمران جماعت ہے کہ وہ اگر کمفرٹیبل فیل کرے تو وہ ارلی الیکشن کے لیے اسمبلیاں ڈیزارب کر سکتی ہے اور انتخابات کو تھوڑا سا پیچھے کھچنے پتہ نہیں اس کا کوئی فائدہ ہوگا کیونکہ ایس سچ کوئی بہت زیادہ ٹائم مارچ کے بعد نہیں رہ جائے گا جون میں تو ویسے الیکشن وہ ڈیو ہیں لیکن یہ آپشن ان کے پاس ہے میرا خیال یہ ہے کہ افتر سینس پرویلز ہر چیز کو اپنے وقت پر ہونے دینا چاہیے کیونکہ اگر انہوں نے یہ اسمبلیاں توڑنے والی حرکت کی تو پھر اس کے توڑ جوڑ کے لیے ایک نئی سازج ایک نئے جال جو ہے وہ بھنا جائے گا اور جس کو پنجابی میں کہتا ہے گھرما سمچ جائے گا اس پورے منظر نامے میں جو کہ کسی کے بھی فیور میں نہیں ہے پاکستان کی پہلے ہی بڑی بدنامی ہو رہی ہے باہر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد اگر الیکٹرل پروسیس بھی ہم لوگ ڈھنک سے نہیں کرا سکتے تو پھر ہماری سوسائیٹی کا بات یہ ہے فیصلے آ رہے ہیں کوٹوں میں تاریخیں چل رہی ہیں جتنے گواں ہیں بیشتر بھگج چکے ہیں ان کے اندرونی اختلافات میں چل رہے ہیں وہ سارا کچھ جو ہے نا اس کا ساتھ دیکھ رہے ہیں انہوں نے اپنی ٹائمنگ جو ہے اس الیکشن کی اس کے مطابق رکھنی ہے وہ بہتر جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ کوٹس میں وہ لوگ پیش ہوتے ہیں ان کے مقلاب بہت سیزنڈ ہیں بہت ان کے پاس تجربہ کار لوگ ہیں انہیں پتا ہے کہ کہاں پہ ہم کھیلیں گے تو ہمیں وکٹ اپنی مرضی کی مل جائی اشیر سب بریک پر مجھے جانا ہے لیکن اس سے پہلے ویری شاٹ لینہ آپ کے طرف آنگی اور آپ سے کومنٹ لینا چاہوں گی اس بارے میں بلکل سنہ اکثریت کی ابھی جس طرح سے باتیں کی جاری ہیں چیمہ گوئیوں ہو رہی ہیں کہ اگر نون لیگ جو ہے وہ کامیاب ہوتی بھی یہ سینٹ کے انتقابات میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے تو پھر قانون سازی جو آئندہ جو بھی اقتدار پہ آتا ہے حکومت بناتا ہے پاکستان میں اس کو قانون سازی کے پارلیمنٹ میں قانون سازی کے عمل کے لیے نون لیگ کی حمایت جو ہے وہ پھر درکار ہو جائے گی جہاں پر سینٹ سے جہاں پر بلز اور قانون سازی کا عمل اور بلز پاس کروانے کے لیے تو چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف بھی اگر بڑے دعوے اگرچہ کیے جا رہے ہیں تو پھر یہ ایک سیناریو ہے جو چاہے گی مجھے صاحب آپ کیسے کومنٹ کریں گے کیونکہ کال آسف علی سرکاری نے میں کہہ رہا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ ابھی ہو نہیں رہی یا ہوگی نہیں ہو چکی ہے جو کچھ بلز پاسستان میں ہوا ہے میں سمجھتا ہوں وہ سینٹ کے لیے ہی ایک تیاری تھی اور جو بڑے بروقت انداز میں وہاں پہ کر دی گئی ہے بدکسپتی سے ہماری سیاسی جماعتیں آئین میں دی گئی اختیارات کے باوجود اپنے عراقین کو ڈسپلن نہیں کر سکی اس سوال پر تمام آہرین کی رائے میرے سامنے آ چکی ہے بریک پر جانا ہے مجھے بریک سے واپس آؤں گی اور دوسرا سوال آپ کے سامنے رہے ہیں ناظرین آگے بڑھیں گے اور اب ہم بات کریں گے عدلیہ مخالف بیانات کے حوالے سے ناظرین مسلم رک نون کے جانب سے ایک کے بعد ایک کر کے عدلیہ کے خلاف سخت سخت تنقید کی جاری ہے میاں محمد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز ایک کے بعد ایک جلسے میں عدلیہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور ایسے سے الفاظ کا استعمال کیا جارہا ہے کہ جس کے بعد توہین عدالت کیس نہ صرف نحال حاشمی بلکہ اب تلال چودری کے بعد دانیال عزیز کو بھی نوٹسز کے بعد عدالت میں کل طلب کر لیا گیا ہے سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا نواز شریف اور مریم نواز پر بھی توہین عدالت لگنے کے امکانات موجود ہیں بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے بہت کچھ جو ہے وہ غیر روایتی ہو رہا ہے ہم نے یہ سنا تھا میں سٹوڈنٹ رہا ہوں کہ ججوں کے فیصلے نہیں بولتے جج بولتے ہیں گا فیصلے تو بالکل خموش پڑے ہوئے ہیں لیٹے ہوئے ہیں اور ججز بول رہے ہیں صرف وہ باہر آکے پریس کانفرنس میں بھی بولتے ہیں تقریبات میں تقریر کرتے ہوئے بھی بولتے ہیں جواباں غزل اور غزل کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے جو کہ روایت نہیں تھی دیکھئے جب یہ سیاسی ٹھیٹر لگتا تھا سپریم کورٹ کے آگے جب پنامہ کی پروسیڈنگ چل رہی تھی ہم نے متی اللہ نے علینا نے حلق پاڑ پاڑ کے یہ کہا کہ خدا کے واسطے جنج صاحب ان کو روکی ہے یہ باہر آکے کوئی سزائیں سنا رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے ڈیالا جیل کا کمرہ تیار ہو گیا ہے کوئی کہہ رہا ہے یہاں سے سیاسی تابوت نکلے گا کوئی کہہ رہا ہے یہاں سے کسی کا جنازہ نکلے گا وہ سیاسی ٹھیٹر جب برداشت کر لیا گیا تو یہ بنیاد رکھ دی گئی اس بات کی اب جو اس کے دل میں جو آئے وہ کہے عدالتوں کے لیے لہذا وہی ہو رہا ہے چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے عدالت کا ریکشن میں تو سامنے آ رہا ہے عمران خان صاحب نے بھی کوئی کمی نہیں گزاری ہے عدالتوں کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے اگر آپ کو یاد ہو جب عدالت نے انہیں معاف کر دیا جی جو ان کے دھاندلی کمیشن کی چلنا تھا اور اس کا نتیجہ ہے تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا پھر جب ان کے خلاف کیسز لاہور ہائی کورٹ میں ہے جہاں انہوں نے شکل نہیں دکھا کے دی وہاں کیا ہوا پھر اس کے بعد انٹی ٹیرسٹ کورٹ میں جو جذبہ اور جو غصہ ان کا تھا وہ سب کے سامنے تو جس کے ہاتھ میں جو آ رہا ہے جتنی جس کی سکت ہے وہ عدالتوں کی تضحیق اور تضلیل کے لیے وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں تو یہ جو ایک عجیب و غریب منظر نامہ ہے میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر آغاز یہ ہے تو ہم پہنچیں گے کہاں اور یہی وجہ ہے کہ فیصلے چیلنج ہو رہے ہیں جلسوں میں جلوسوں میں تو بغیر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ توہین عدالت لگ سکتا ہے مریم نواز پہ توہین عدالت تو لگ چکا لگے گا کیا مطلب ہے دوگ کو تو بلالیا ہے انہوں نے نیب ریفرنسز میں تو پیشیاں ہو رہی ہیں ان کی ہو سکتا ہے توہین عدالت میں کم سمن ہو گئے ایک کو سزا ہو گئی ہے تو رویہ تو عدالت کا بھی نظر آ رہا ہے شیف صاحب آپ کی جانب میں آ جاتی ہوں آپ کے سامنے بھی یہی سوال ہے گفتگو سنی آپ نے بغیر صاحب کی کیسے کومنٹ کریں گے اور سوال کا جواب دیجئے گا کیا نواز شریف و مریم نواز پر بھی توہین عدالت لگ سکتا ہے کیوں نہیں why not نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے یہ نیریٹیف انہوں نے دیا ہے اور جاؤ اور کھل کے ججوں کے خلاف بات کرو تاکہ ہمارے خلاف فیصلہ نہ دے سکیں ایک ایسی فضاء پیدا کر دو کہ ہمارے خلاف جو فیصلے آنے والے ہیں یہ در جائیں یہ درانے کی کوشش ہے ایک ہوتی ہے توہین عدالت غلطی سے ہو جانا سیون ہو جانا جذبات میں آکے ہو جانا یہ تو ایک مہم ہے توہین عدالت کی مہم چل رہی ہے کہ ہر شخص دوسرے سے بڑھ کے اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے میعظہ آپ دیکھو میں کی کہا ہے میں دھو دیکھو لوگ بہتر کہتا ہے یہ ہے مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ میں بوت تھے اور میعظہ بھائی ان بوتوں کو گرہ ہیں جو یہاں بیٹے ہیں مجھے تو کہتے ہوئے شرم آتی ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کس کے بارے میں کیوں آپ کے اقلاف فیصلہ آیا ہے آپ ججاؤں گالیاں دینے کا حق رکھتے ہیں آپ بوت ثابت کر رہے ہیں کہاں وہ خانہ کعبہ والے بوت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے گرائے تھے خدا کا واسطہ ہے توہین مت کریں آپ کے اقلاف فیصلہ آ رہا ہے اسے کنٹسٹ کریں جیسے شیف صاحب عمران خواہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کے لئے تو جو مہوریت اداروں کی تضلیل ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں تضلیل ہی ہو رہی ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے مت کریں آپ اپنے دال آپ فیس کریں آپ ثبوت دیں آپ کہیں یہ میرے پاس خلاف الزام ہے یہ ثبوت ہے ثبوت آپ دیتے کوئی نہیں ہے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی مجھے فیصلہ نہیں قبول ہے مطی صاحب آپ کے نزدیک کیا آپشن ٹھیک ہے کیا نواز شریف اور مریم نواز پر توہین ادارت لگ سکتا ہے دیکھیں سب کچھ ہو سکتا ہے پاکستان میں کیا نممکن ہے ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے پہلے پاناما کیس کی ہیرنگ ہوئی بنیادی طور پر آج جو سیاسی صورتحال ہے اور جس کو ہم توہین ادارت کہہ رہے ہیں اس کی جڑیں جو ہیں وہ تو آغازی پاناما کیس کی سامات سے ہیں اور جس انداز میں وہ سامات کی گئی جس انداز میں ججوں کے ریمارکس آئے بیانات آئے وہ خبریں بنی اور جس انداز میں ٹارگٹ کیا گیا سیاسی جماعت کو اور جس انداز میں وہ پروسیڈنگ کنڈکٹ ہوئی اور جی ایٹی بنی یہ سارا آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف پاناما کیس کی وہ پروسیڈنگ ہے جس کو آج بہت سے لوگ ایک متنازہ پروسیڈنگ کے طور پر دیکھتے ہیں سوچے سمجھے سیاسی حکمت عملی کے تحت عدلیہ کو انٹیمیڈیٹ کرتے میں سمجھنا ہوں کہ حکمران جماعت ایک سوچے سمجھے حکمت عملی کے تحت عدلیہ کو انٹیمیڈیٹ کر رہی ہے جوان بوجھ کے کر رہی ہے تاکہ عدلیہ انٹیمیڈیٹ ہو رییکٹ کریں ریمارکس آئیں فیصلے آئیں ان کے خلاف اور جب وہ بات کہہ رہے ہیں وہ ثابت ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں عدلیہ کو ابھی بھی موقع ہے کہ اس چال میں نہیں آنا چاہیے اور نواز شیف تو ایک سیاست دان ہے انہیں نے تو سیاست کرنی ہے انہیں نے تو کراوڈ کو کٹھا کر کے ان کے غصے کو کسی نہ کسی کو عوام کے سامنے پیش کرنا ہے ایز سمبوڈی جنہوں نے ایک حکومت کے خلاف یا ایک پارلیمنٹ کے خلاف کوئی سازش کی ہے تو اس چال کے اندر گول سے ادارے آ رہے ہیں یا انہیں نہیں آنا چاہیے یہ اختیار تو عدلیہ کے پاس ہلا کہ اپنے آپ کو روکے آپ نے آپ کو کٹھول کریں اور سب کو ایک پی ٹی آئی کے خلاف کی آئے تھا ورنہ پھر وہی ہوگا جو نواز شیف اور حکمران جماعت چاہ رہے ہیں تو عدلیہ کا نشانہ مسلم لگ نون کی جانب سے ہی کیوں بنایا جا رہا ہے عدلیہ کو بار بار پی ٹی آئی کی جانب سے کیوں نہیں دیکھیں مسلم لگ نون ہی تو افیکٹ ہوئی ہے پی ٹی آئی کے فیصلے سے نواز شیف نہیں کرنی ہے ماتی صاحب دوبارہ بھی آؤں گی لیکن علینہ سے میرا سوال جی علینہ سب سے پہلے تو آپ نے ایک جو سوال آپ نے کرا کہ کیا نواز صلیف صاحب اور مریم نواز صاحبہ پہ بھی جو ہے وہ تونیہ عدالت لگنے کے کوئی امکانات موجود ہیں اب تک جو دیکھا جا رہا ہے بیرا عدالت جو ہے وہ کافی سٹریٹیجک رسٹرینٹ کا مظائرہ کر رہی ہے بڑے سبر و تعمل کا مظائرہ کر رہی ہے ایون دو کے جلسوں میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے اور صرف جس طرح سے بخائی صاحب نے بھی کہا کہ صرف یہ پاکستان مسلمی نون ہی نہیں جو کہ ایک بیشنگ موڈ میں نظر آتی ہے ہم نے دوہزار چودہ کی بھی کنٹینر پہ وہ جو دھنہ دیا گیا تو اس کنٹینر پہ بہت کچھ ہم نے تب بھی سنا بہت ہم نے سوالات بھی اس حوالے سے اٹھائے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ متنازہ نہ بنتا ہوا دکھائی رہی یا عوام اس طرح کی کنفیوجن میں نہ پڑے یا نہ اس طرح کی کوئی صورتیال کے حوالے سے سوچے بہت بہت دانیا لزیر صاحب اور تلال چودری صاحب کے حوالے سے جہاں پر بات کی جا رہی ہے انہوں نے مزید بھی تلال چودری صاحب نے ایک ہفتے کی مولت مانگی ہے عدالت سے آج میڈیا سے بھی انہوں نے بات کرنے سے جو ہے وہ اوائیڈ کیا میڈیا سے کوئی بات نہیں کی گئی تو اگرچہ کافی محتاط روی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے بیٹ آئی تنگ ان کی تحریک جو عدل بچاؤ یا عدل بحالی جو کیمپین ہے نواز شریف صاحب کی وہ جب بھی فوج یا عدلیہ کے سربراہان کے عدالت کے سربراہان کے جانب سے یہ بیان دیا جاتا ہے کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے یا جمہوریت دی ریل نہیں ہونے دیں گے تو نواز شریف صاحب کی تحریک کو کہیں نہ کہیں اس سے وہ زور ضرور پکڑ لیتی ہے کہ یہاں پہ ان کے پاس کوئی مزید چیز لوس کرنے کو نہیں علینا لوگ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اوپن ڈسکرشن کی طرف میں ضرور رہوں گی لوگ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ہاں کے ساتھ ہے 65% عوام 35% عوام نہیں کے ساتھ جا رہے ہیں نواز شریف اور مریم نواز پر توہین عدالت لگ سکتا ہے ہاں کہہ رہے ہیں 65% افراد اور نہیں کہہ رہے ہیں 35% افراد بخار سوابی سے میں ایک دفعہ پھر سے میں شروع کر لیتی ہوں چھوٹی سی بات آئیڈ کرنی ہے دیکھئے ہم نے ساری زندگی فیصلے بھی عدالتوں کے سننے ہم نے پروسیڈنگز بھی دیکھی ہیں مطی اللہ تو وہاں اسلامباد میں بیٹھ کے سپریم کورٹ کو اکثر کورٹ کرتے رہتے ہیں ہم نے نہیں سنا کہ وہاں فیصلوں کے اندر اور سیریس نویت کے فیصلوں کے اندر سیسیلین مافیا اور گارڈ فادر جیسی اصطلاحات کبھی استعمال ہوئی ہوں لوگ حوالے دیتے ہیں دیگر عدالتوں کے فیصلوں کے جس کو پریسیڈنٹ کہتے ہیں یا اسلامی تاریخ سے کہ یہ خلفہ راشدین کے وقت میں یہ ہوا تھا یہ جس کی آغاز یہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہیں یہ ریمارکس نہیں ہیں یہ جانتے ہیں کہ وہ توہین عدالت کا باعث بنے اور وہ بن رہے ہیں میرے خیال سے دونوں طرف سے کوشن کی ضرورت ہے صرف ایک نہیں ابھی بھی ریمارکس اسی طرح آ رہے ہیں ٹھیک ہے شیئر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ درمی کا ابھی تک عدالت کی جانب سے درمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے جی شیف صاحب عدالت تو میرے خیالے بہت ابھی بھی تحمل سے کام لے رہی ہے یہ تحمل یہ اور کیا ہے کہ آپ بھر سب کیا کریں جناب حضورے والا معافی دے دیو تو اسی بات کیا سلامت ہو یہ بادشاہ نہیں ہے یہ آپ کی جو طریقہ انصاف یہ بادشاہ نہیں ہے میرا قرنونی پیسہ تھا باہر گیا ہے پھولا عدال نے کہا نہیں چونکہ آپ کے نہیں آپ کے بیٹے کے نام پر پرپرٹی ہے چلیں آپ فارغ ہو جائیں آپ مجھے کہیں گے پھر ابھی بھی غلط فیصل ہے علینا آپ کیسے کامنٹ کریں گی آپ سوئے گفتگو آپ کیسے کامنٹ کریں گے ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا پچاس کیوں دفعہ اپنے پرائیم سٹر کو چھوڑ گیا کس کو میں نے چھوڑ گیا صحابت ہو جائے گا جسٹس اجاز افصل نے جب کہا کہ کہا ہے آپ کے وکیل تو انہوں نے کہا کہ مجھے تین ہفتے کی مولد دے دیں وکیل کے لئے تو جسٹس اجاز افصل نے آگے سے تنز کیا اور کہا آپ کو تین سال کی مولد نہ دے دوں تو ملدہ وہ پہلے ہیتنے ایجیٹیٹ ہوئے ہیں انٹیمیڈیٹ ہوئے ہیں کہ وہ اپنے ریمارکس بھی ہیں وہ رسٹرین نہیں کر رہے بکھاری صاحب سے دونوں سائٹ سے تحمل کا مظاہرہ اور کوشن کا مظاہرہ وہ کرنا بڑا لازمی ہے اداروں کا احترام یا اداروں کا وکار بلند کیسے ہوتا ہے اب کنٹیمٹ آف کورٹ میں لوگوں کو سزائے دے کر آپ وکار بلند نہیں ہوتا وہ نظر آسکتا ہے انلیس کہ آپ اس کے وکار کو بلند کرنے کی طرف جو ہے وہ بخاری صاحب سائٹ کے آپ کے ورڈکس جو ہے وہ بولنے چاہیے لیکن دوسری طرف جہاں پر نحال حاشمی صاحب کو جب سزا دی جاتی ہے مریم بی بی نے اپنے ٹوٹر پہ ان کی ڈسپلے بیچر جو رکھی آپ نے سوشل میڈیا پہ ابزرگ کیا ہوگا یا نواز شریف صاحب پشاور کے جلسے میں دائیں بائیں دانیان عزیز صاحب اور تلال چودہی صاحب کے ساتھ اگر وہ کھڑے ہو تو پھر یہ کیا واضح ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم ٹکراؤں کے لیے جو ہے وہ بالکل ابھی بھی اسی طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں اداروں کا اکرام کروانے اگر اگلی حکومت بھی نون لیگ اگر کہتی ہے جس طرح سے کہ اگلی حکومت بھی ہماری ہوگی تو آپ نے تو تب بھی اداروں کا اکرام عوام سے کروانے اور ابھی ہم نے بلاوی کنٹوزرگاری کا ذکر نہیں کیا جنہوں نے کہا کہ ادریا ججز فیصلی نہیں سیاست کر رہے ہیں لیکن کاملے کے پیچھے اس اپشن کے ساتھ جائیے اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنیے سوال یہ ہے کہ سندھ کی دوسری بڑی جماعت ہے ایم کیو ایم اور اندرونی اختلافات کا شکار دکھائی دے رہی ہے کیا ایم کیو ایم کا سیاسی منظر نامے پر کمزور ہونا سندھ کے لیے نقصان دے ہے یا نہیں بخاری صاحب آپ کیسے کومنٹ کریں گے دیکھیں ہمارے ہاں یہ کہا جاتا تھا کہ ہماری سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ ہمارے ہاں سیاسی سسٹم ہے ڈائنیسٹک ہے یا پھر پرسنیلٹی کلٹ کے اوپر ہے ایم کیو ایم بھی انہی جماعتوں میں سے ایک ہے جن کی لیڈرشپ جو ہے اسی کا نام ان کی جماعت کا نام ہوتا ہے مثال کے طور پر نون لیگ اگر ہے تو وہ نواز شریف سے ہے پارٹی جب کبھی پیپلز پارٹی صحیح کی پارٹی ہوتی ہوتی بھٹوز کے نام پر تھی اور اس طرح ایم کیو ایم جو ہے وہ الطاف حسین کے نام پر تھی دیکھئے اس کے ہٹ جانے کے بعد جو کہ ان ڈیزرڈ کرتے تھے ان کو ہٹا دیا جانا چاہیے تھا کیونکہ انا پاکستان کے خلاف جو ہرزہ سرائی کی تھی اس پر تو اس سے بھی کڑی سزا دینی چاہیے اس کے بعد سے پارٹی توڑ پھوڑ کا شکار ہے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی والی وارسی نہیں ہے جس کا مو اٹھتا ہے وہ ایک نیا فیکشن بنا رہا ہے جس کا مو اٹھتا ہے وہ سارے کوشش یہ کر رہے ہیں بتانے کی کہ اس بندے سے ہمارا آپ کوئی تعلق نہیں جو لندر بیٹھا ہے لیکن یہ ہے سارے اسی کے انفلوینس میں میں بالکل کنوکشن سے کہہ رہا ہوں اور مجھے ڈر ہے یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے بھنڈے پھر ایک چت کے نیچے اکٹھے ہو جائیں گے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تباہی ہو رہی ہے ایمکیو ایم کی وہ جو ان کا ایمپیکٹ تھا جو کراچی کی سانس کہتے تھے ایمکیو ایم کے ساتھ چلتی ہے جس کا دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ میں جب چاہوں کراچی کی سانس بند کر سکتا ہوں وہ منظر نامہ اب نہیں ہے لیکن بخاری صاحب اس سے فائدہ کس کو ہوتا دکھائیتے ہیں اس سے فائدہ وہاں کی جو پریسٹنگ پولٹیکل پارٹیز ہیں کنٹمپریری ان کو فائدہ ہونا چاہیے یہ جو سپیس مل رہی ہے اس کو کیش کرنا چاہیے انہیں زرداری صاحب بجائے اس کے کہ ایمکیو ایم کی سپیس لیں ان کو ہارس ٹیڈنگ کے لیے بہت ٹائم وہ ہے صاحب نقصان دے ہے یہ سندھ کے لیے ایپسلوٹلی یہ سندھ کے اندر جو خاص طور سے شہری علاقے مہا کی سیاست آپ کیسے کومنٹ کریں گے سندھ کے لیے اس وقت نقصان دے ہے مجھے تو ہنسی آ رہی ہے اپنا جناب فاروق ستار صاحب پہ انہیں کیسے غلط فہمی ہو گئی کہ انہیں اپنے آپ کو الطاب حسین سمجھ لیا کہ وہ جو چاہیں گے رابطہ کمیٹی ان کی مرضی کے مطابق فیصلے کرے گی رابطہ کمیٹی ایک ڈمی ہوا کرتی تھی الطاب حسین کی الطاب حسین اس کے ذری اپنے مرضی کے فیصلے کرایا کرتے تھے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید میں ابھی اتنا طاقت فاروق لیکن بہرحال ایمکیم ایک میں کہتا ہوں آپ جو مرضی کریں ایک حقیقت ہے کراچی میں اس وقت میں ابھی چند دنوں کے لیے گیا تھا وہاں پہ لیکن مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے کہ ان کو ختم نہیں کیا جا سکا ٹھیک یہ بالکل غلط بات ہے پیپرز پارٹی کو ایک بہت بڑا موقع ملا تھا کہ جب ایمکیم کے خلاف اپریشن شروع ہوا تو وہ کراچی کو اون کر لیتی وہ اون نہیں کر پائی کراچی کراچی کو اون کرنے کا بڑا آسان طریقہ تھا آپ تمام ترقیاتی کام ایک دم شروع کرا دیتے آپ کراچی سے کونہ اٹھا دیتے آپ کراچی کو صافترہ شہر بناتے ترپشن ختم کر دیتے پانی دیتے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اب ہم آپ کے پاس آ جاتے آپ کے پاس کھڑے ہوتے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایمکیم کے دور میں ہم بہتر تھے پیپرز پارٹی کے دور میں آئے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں ملا یہ ایک مسئلہ ہو رہا ہے کراچی میں ایمکیم کمزور نہیں ہو رہی غلط فہمی میں رہنے والے سمجھ رہے ہیں ایمکیم طاقت پر ہو رہی ہے کہ کراچی تباہ ہو گیا لیکن شیف صاحب جوڑ توڑ ابھی کیا کہتی ہے یہ جوڑ توڑ سینٹ کا ہے بھائی ٹھیک ہے آپ کو پوائنٹ میرے سامنے آ چکا ہے مطیلہ جان صاحب آپ کے جانب میں آوں گی سوال ہمارا یہی ہے ایمکیم کا سیاسی منظر نامہ اس وقت آپ کے سامنے ہے سیاسی جوڑ توڑ چل رہی ہے وہاں پر بھی اور منانے کی کوششیں کی جاری ہیں فاروق سکتار کو مسائل بہت زیادہ ہیں اس وقت ایمکیم کے لیے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت نقصان دے ہے سن کے لیے دیکھیں پہلی بات تو جو شعبدین صاحب بار بار زور دے کے کر رہے ہیں کہ ایمکیم کمزور نہیں ہو رہی اور وہ اپنی طرف سے خبردار بھی کر رہے ہیں کہ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ ایمکیم کمزور ہو جائے گی یا ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو بھی کوششیں کی گئی وہ صرف اور صرف الطاف حسین کو ایمکیم سے علیدہ کرنے کی کوششیں کی گئی ایمکیم کو ایسا ساتھ کمزور کرنے کی یا توڑنے کی جو ہے کوششیں کسی طرف سے نہیں کی گئی کوشش صرف یہ رہی کہ جو کراچی میں جو لوگ رہنے والے ہیں جو لیڈران ہیں ایمکیم کے جن کی جینا اور مرنا کراچی میں ہیں ان کو امپاور کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایمکیم کو ایسا پارٹی کسی نے یا تو توڑنے کی کوشش کی ہے یا اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے میرے خیال میں کوشش یہ تھی کہ ایمکیم کی جو اونرشیپ ہیں جو فیصلہ سازی کے جو اختیارات ہیں وہ مقامی طور پہ ان کو ہونے چاہیے اور ان کو سٹنسر کرنے کی کوشش کی جس نے بھی کوشش کی یہ اور بات ہے کہ وہ غیر سیاسی ادھکاروں نے جنہوں نے کوشش کی لیکن مدیسہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایمکیم لندن کے بغیر ایمکیم اب سب سے بڑا خدشہ یہ ہے دیکھیں اب خدشہ یہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اگر سینٹ کے الیکشنز میں کسی وجہ سے بھی ایمکیم اپنی سینٹ کی کچھ سیٹیں اگر لوز کرتی ہیں یا آپس میں ان کے تقسیم ہو جاتی ہیں تو اس کا فائدہ یقینی دور پہ ایمکیم لندن کے ان اناسر کو ہوگا جو شاید دونوں گروپوں میں موجود ہیں اور دونوں پر اس سے یہ ساوش کی جا رہی ہیں جو کراچی کے جو لیڈ رہا ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس ایمکیم کی قیادت کر سکتے ہیں ایمکیم کا سیاسی منظر نامہ اس وقت ہمارے سامنے ہے کمزور دکھائے دے رہا ہے سندھ پر منفی اثرات پڑھتے دکھائے دے رہے ہیں آپ کو سندھ کے بجائے کراچی پہ جو ہے اس کے ڈیفنیٹلی امپیکٹ نظر آیا اور جس طرح سے متی نے کہا کہ وہ الطاق حسین کو مائنس کر کے موجودہ گورنر سندھ کے اور سابق گورنر سندھ کے جو اشدالباد صاحب ہے ان دونوں حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جو کچھ ہوا اور الطاق حسین کے جب سے جب سے الطاق حسین سے ڈس اسوسییشن کا ایمکیم پاکستان نے یقین دہانی بھی کرائی اس کے بعد سے میسیف سمپیدی ویو جو ہے وہ دیکھا گیا کراچی کی عوام اور جو کراچی میں ایمکیم کے ووٹرز ہیں تو شویب الدین صاحب کی بات کہ ایمکیم کہیں کمزور نہیں ہو رہی اس کی ساکھ کو اس کی کو نقصان کس چیز سے ہو رہا ہے یہ جو اختلافات جو ہمیں ہر کچھ عرصے پر جو سرفس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کے میمبرز کو ان کے پارٹی ارکان کو یہ بات سمجھ نہیں کی ہے کہ ان کو یقجہ ہو کے رہنا ہے مزید ایمکیم کو ڈس انٹیگریٹ ہونے سے بچانا ہے ہم نے دیکھے جو جو جتنے فیکشنز بنے ایمکیم جس طرح کے اتار چڑھاؤ کا شکار رہی اس کی وجہ سے نقصان کراچی کو ہوا اور نقصان جو ہے ایمکیم کے ساکھ کو ہوا جس کو بحال کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ ڈیفرنسز کو الہیدہ رکھ کر یقجہ ہونے کی اس وقت جو ہے وہ صورتحال اڈاپٹ کی جائے ابھی بھی جو موجودہ جو حالیہ ہم نے اختلافات دیکھے ہیں جو سرفس کی ایمکیم پاکستان میں وہ بھی سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے پارٹی ٹکٹس کو لے کر ہمیں وہ نظر آئے تو ایک اور سی علینا پوائنٹ آس کا میرے سامنے آ چکے ہیں تمام مہرین کی رائے میرے سامنے اس وقت آ چکی ہے ایمکیم کے لوگ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ مجھے ایڈ کرنا ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے فیس بک اور ٹوٹر اکاؤنٹس کے ذریعے یہ سوال ہم نے رکھا تھا اپنے عوام کے سامنے انہوں نے جواب یہ دیا کہ ایمکیم کا سیاسی منظر نامے میں کمزور ہونا سندھ کے لیے نقصان دے ہے 29 فیصد عوام کا ایسا ماننا ہے جبکہ 79% عوام کہتے ہیں نہیں جو جور توڑ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو کن رات سے سلسلہ چل نکلا ہے اس کو پارٹی کے سٹنٹھ ماننے کے لیے میں تو کم از کم تیار نہیں ہوں کیونکہ جب سے اس شخص سے علیتگی ہوئی ہے پارٹی کے ڈیفرنٹ فیکشنز بن گئے ہیں دیکھیں ان کی ڈومیننس جو ہے وہ صرف شہریع سوال آپ کے لیے بھی ہے میں نیکسٹ آپ کی جانے بھی اور آپ سے سوال لوں گی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں کے شہری علاقوں میں مکم کی سٹنٹھ تھی دیکھ لیں ہیدر آباد میں کیا ہو رہا ہے وہاں چار چار گروپ بنے ہوئے ہیں دیکھ لیں سکھر میں کیا ہو رہا ہے اور کراچی میں کیا ہو رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے مکم سٹنٹھن ہو رہی ہے سننا میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشنز میں اگر خدا نہ خواستہ مکم اپنی اس اختلافات اور تقسیم کی وجہ سے کچھ سیٹوں پہ ان کو نقصان ہوتا ہے تو پھر آئندہ آنے والے جنرل الیکشنز کے لیے صورتیال اور بھی گھمبیر ہو سکتی ہے اور یہ مکم لندن کے اناثر ہیں چاہے وہ دونوں فیکشنز میں ہیں مختلف دھڑوں میں یا پھر فاروق ستار اور آمیر خان دونوں بظاہر یہ شو کر رہے ہیں اختلافات ہیں یا مکم لندن کے لیے وہ بیٹنگ کر رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی مگر آئندہ جنرل الیکشنز میں ایمکی ایم کا رول جو ہے اس پہ گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ آئندہ جنرل الیکشنز میں بھی ایک شویف صاحب آپ کو اس سے تم سمجھ آرہی ہے تو پھر آلٹیمیٹلی ایمکی ایم لندن جو ہے وہ اوبر کے آئے گی سامنے جی شویف صاحب ایمکی ایم لندن اسی صورت میں اوبرے گی کہ اگر یہ آپس میں کٹھی نہیں ہوتے یا بالکل تین جماعتیں اگر الیکشن لڑیں گی ایمکی ایم کی تو سوچنا یہ ہے کہ کیا جو ان کے مقابلے پر لڑنے والے ہیں پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی وہ کیسے میں ابھی کراچی گیا تھا اس پہ ایک شخص نے کہا کہ گوٹھوں کے اندر جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی جیتی یہ الفاظ تھے اس کے اس نے کہا ایمکی ایم ان حلقوں میں جہاں عبادی تھی جیت چکی تھی گوٹھوں کے اندر جو مختلف کراچی کے ساتھ ساتھ گوٹھیں اس حلقے کے انہوں نے کہا وہاں سے پیپلز پارٹی سارے ووٹ لے گئی اگر اس قسم کی حالات ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ عام انتخابات میں ایسا ہوگا ایمکی ایم حقیقت کے طور پر رہے گی علینا آپ کو کیا لگتا ہے اور یہ جو دیگر فیکشنز کی جو بار بار بات ہو رہی ہے دیگر فیکشنز میں ایمکی ایم کا ووٹ بینک جو ہے اس کو ڈیفنیٹلی وہ نقصان ضرور پہنچ رہے اس کو فت پڑے چاہے وہ پاکستان زمین پارٹی ہو دیفنیٹلی دیفنیٹلی ریلائز دی پوزیشنز انہوں کو اپنی پوزیشنز کا اندازہ ہے کہ آئندہ انتخابات میں بھی بھی کیا وہ صورتحال develop ہونے والی ہے تو اس لیے ہی ہم نے وہ مستفا کمال صاحب اور ہم نے فاروک ستار صاحب کی وہ پریس کانفرنس last year دیکھی تھی جس سے قبل مکم نے آپ کو یاد ہوگا مکم پاکستان کا جلسہ ہوا تھا علیاقتہ بعد اس پل پہ جس میں تعداد وہ وہ سب نے ملائزہ کی تھی مکم کی وہ strength وہ نظر آتی ہے بہت فیکشنز کی وجہ سے definitely ان کی کمزوریاں چیز ان کے لیے نقصان دے ضرور آگے جا کے ہوگی علینا آپ کا پوائنٹ میں میرے سامنے آ چکا ہے تمام آہرین کا